موسیقی ہمارے لیڈران حکمران سیاستدان سب کے سکینڈل کرپشن اچھائیاں برائیاں سب کھول کے سامنے آگئی ہے ایک ایک چیز پہ اب ڈسکس ہوتی ہے ہر بندے کو یہ پتہ ہے کہ میرے یہ والی عادت جو ہے یا میری یہ جو کرپشن ہے یا میری یہ جو حرکت ہے یہ ایک نہ ایک دن میڈیا کے سامنے آ جانی اور وہ چند دنوں میں یہاں بھی جاتی ہے کوئی ایسا کیس اب ڈھکا چھپا نہیں رہ گیا ہر چیز کھول کے سامنے آگئی ہے اس کے باوجود نہ ہمارے رویے بدل رہے ہیں نہ سیاسی کارکنوں کے رویے بدل رہے ہیں نہ لیڈران کے رویے بدل رہے ہیں یہ کس طرح کو جا رہے ہیں کوئی کسی نے جگڑ بند کیا ہوا ہمارے ملک کو یا اوپر سے کوک آپ سے کسی نے فوق مار دی ہوئی ہے کیا ہو گیا ہوا تمہاری بات کی طرف میں بات میں آتا ہوں پہلے تم میرے ایک سوال کا جواب دو اس طرح نلیک لوگ کرتے ہیں کیوں اگلے کے سوال کا جواب نہیں تینا اسے الٹا سوال کر دینا لیڈران میرے سوال کا جواب دو گئے تو تمہیں اپنی بات کا جواب بھی خود ہی مل جائے گا کیا ہے جی آپ کا سوال میرا سوال یہ ہے کہ نت نئے سکینڈلز منظر عام پر آتے ہیں آئے روز تقریباً سارے پولیٹیکل لیڈرز کے بارے میں یا ان کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے مختلی پولیٹیکل پارٹیز کی ان کے بارے میں نت نئے انکشافات ہو رہے ہیں امانداری کے ساتھ بتاؤ کہ کبھی پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کا کبھی کوئی سکینڈل سامنے آتا ہے تو کبھی تم نے یعنی لاکھوں کروڑوں جیالوں میں سے کوئی ایک جیالہ دیکھا ہے جس نے کہا ہاں یہ درست ہے مجھے اب یا تو اپنے لیڈر کا اتصاب کرنا چاہیے یا مجھے اپنی پارٹی کی جو میری جو ہمدردیاں ہیں وہ بدل لینی چاہیے یہ مختلف جو نون لیگ کے نت نئے سکینڈل سامنے آ رہے ہیں کبھی کوئی ایک نظر آیا ہے جس نے کہا ہوا کہ بات درست لگ رہی ہے اس میں جو دفاع ہے نون لیگ کی طرف سے سامنے آ رہا ہے وہ بہت کمزور سا ہے مجھے اس پر سوچنا چاہیے یا مجھے اپنی لیڈرشپ کا اتصاب کرنا چاہیے اسی طرح تحریک انصاف ہے اسی طرح قاف لیگ ہے اسی طرح ایمکیو ایم ہے اسی طرح این پی ہے کہ ساری جتنی سیاسی جماعتیں ہیں ان کی لیڈرشپ کا جو رویہ ہے وہ تو ایک طرف لیکن اور جو میڈیا ان پر کرٹسائز کر رہے ہیں وہ بھی ایک طرف صرف ان کے کارکنوں کا رویہ پر تم نظر ڈالو تمہیں یہ نہیں لگتا کہ ہم اپنے اپنے لوہے کے خولوں میں بند ہیں ہم اپنے لیڈر پر کرٹسائزم سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے ہم نے ان کو اتنا لاد پیار سے بگاڑ دیا ہے ان کی ہر جائز ناجائز بات پر لبیک کہنے کی عادت بنا لی ہے ہم نے کہ وہ اب آپ کی طرف سے بھی کرٹسائزم سننا افورڈ ہی نہیں کر سکتے تمہارا مطلب یہ ہے کہ یہ جو لیڈران کے اردگرد ہٹو بچو کرنے والے اور ان کی خشامتیں کرنے والے کاسا لیسی کرنے والے ان کو ایسی ایسے کرنے والے لوگ جو ہے یہ سارا ان کا قصور ہے وہ حلقہ جو آپ کے لیڈر کے اردگرد اتنا مضبوط ہو گیا اس حلقے کو توڑنا کس کی ذمہ داری ہے جو آپ کی پارٹی کے فالورز ہیں جو اپنے لیڈر سے محبت کرتے ہیں ان کا فرض بنتا ہے نا کہ وہ اپنے لیڈر کے گرد اس طرح کا حلقہ بننا ہی نہ دیں یار حلقہ جو بنتا ہے اردگردی یار تو وہ سارا حلقہ ایک دم چینج ہو جائے اب پانچ بندے لیڈر کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں تین بیچ میں سے خشامت کر رہے ہیں اور اس کی ہر بات کو قبول بھی کر رہے ہیں اور سیکنڈ بھی کر رہے ہیں اور اسے دادے بھی دے رہے ہیں دو بندے جو بیٹھے ہوئے اپنی طرف سے جہاد کرنے چل پڑے اگر تنقید شروع کر دیں تو لیڈر ان دو کو اگلی میٹنگ میں نہیں بلاتا میں پارٹی کارکنوں کی بات کر رہا ان کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اپنی پارٹی لیڈرشپ کو یا اپنے محبوب خائد کو فرشتے کا درجہ نہ دے دے اس کے جو بھی اس کی سٹیٹمنٹ سامنے آتی ہیں جو اس کی ایکٹیوٹیز سامنے آتی ہیں جو اس کے ایٹیجوٹ سامنے آتا ہے اگر اس میں کوئی قابل اعتراض بات ہے تو اس پر اعتراض کیا جائے مختلف جو سوشل میڈیا ہے اس پر بات کی جائے کھل کر اپنی رائے کا اظہار کیا جائے تاکہ اس لیڈر کو پتا چلے کہ میں کوئی اینٹوں پر پتھروں پر حکمانی نہیں کر رہا یا وہ میری جو پارٹی ہے وہ کوئی گنگے بیروں کی یا جانوروں کی پارٹی نہیں یہاں پر انسان ہے میری پارٹی میں مجھ سے محبت کرنے والے لوگ جو وہ انسان ہیں جیتے جاگتے ہیں ان کے پاس دل ہے ان کے پاس دماغ ہے وہ مجھ پر کرٹیسزم بھی کرتے ہیں تم بلکل ٹھیک کر رہے ہو یہ ہماری جو سیاسی کارکنوں کی اندی محبت ہے یہ لے ڈو بھی ہے اندی محبت اور اندی نفرت مخالفین کے ساتھ اندی نفرت یعنی کبھی بھی ہم یہ سوچنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے کہ ہماری سوچ سے جو متسادم دوسرے لوگ ہیں وہ بھی درست بات کر سکتے ہیں ان کا رویہ بھی درست ہو سکتا ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ جو میرا لیڈر بات کر رہا ہے جو میرا قائد بات کر رہا ہے وہ سو فیضت درست ہے تم دیکھو ان پچھلے کچھ دنوں کے دوران کتنے نئے اتحاد بنے ہیں کتنے اتحاد ٹوٹے ہیں کتنی سیاسی وابستگیاں نئی جنم لی ہیں کیا کبھی کسی نے مشرف کے ساتھی جو آج کل تک جو پارٹیاں آج جو پارٹیاں مشرف کو گالیاں دے رہی ہیں تینوں چاروں بڑی سیاسی جماعتیں ان میں مشرف کے ہی ساتھی نظر آ رہے ہیں کسی ایک لیڈر نے بھی یہ مافی مانگ کر پارٹی میں شمولیت اختیار کی ہے کہ میں مشرف کا ساتھی ہوں لیکن مجھے اپنے ماضی پر افسوس ہے میں اپنا ماضی ترک کر کے اس پر افسوس اور ندامت کا اظہار کر کے مافی مانگ کر اس سیاسی جماعت میں آ کوئی ایسا تم نے اور نہ ہی جو چس پارٹی میں وہ گیا ہے اس کے لیڈر نے اتنی توفیق اسے ہوئی ہے کہ وہ عوام کو کہا کہ یہ اس نے مافی مانگیا اور ہم نے ماف کیا یا آئندہ یہ ایسی غلطی نہیں کرے اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ آپ اپنی پولٹیکل فلوسیفی کی نیگیشن کر رہے ہیں سیدھی سیدھی اور کارکن بھی یہ بات نہیں پوچھتے کہ حضور آپ تو مشرف دور پر لانتان کرتے رہے اور یہ ساتھی سارے کے سارے میں کسی ایک سیاسی جماعت کی نہیں بات کر رہا تمام بڑی سیاسی جماعتیں اس وقت جو تین یا چار موسٹ پاپلر پولٹیکل پارٹیز ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں ساری پارٹیوں میں مشرف کے لوگ شامل ہیں سارے لوگ کسی ایک نے مافی نہیں مانگی اپنے ماضی پر یار تم کوئی بھی ٹاک شو دیکھ لو تم ادھر بیٹھے ہوئے جو پانچھے بندے ویچارے سیکنڈ لیڈرشپ یا کارکو نان بیٹھ کے اہم لوگ بیٹھ کے اپنے لیڈروں کے مطلق بات کر رہے ہوتے ہیں اللہ جانتا ہے پورے ایک کینٹے کی گفتگو میں ان کی یہ محسوس ہی نہیں ہوتا ہے کہ کوئی اپنی سوچ ہے یا اپنے کو خیالات ہیں یا اپنی کو مرضی ہے بیل کول نہیں ہر بندہ صرف اپنے لیڈر کی بات کر رہا میرے لیڈر نے یہ کار میرا چونکہ لیڈر یہ ہے تم بار بار ان کی بات کر رہے ہو جن کی روزی روٹی اس بات پر مناثر ہے کہ وہ اپنے قائد عالی کی تعریف و توصیف کریں میں تو سیاسی کارکنوں کی بات کر رہا ہوں وہ لوگ جو ٹاک شوز کو سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں ان کو چاہیے کہ اگر وہ اپنا جو اس کے لیڈر کو جو ڈیفینڈ کرنے والا دوسرے درجے کا لیڈر ہے جو اس کی پارٹی کو ریپریزنٹ کر رہا ہے اگر اس کے موقف میں کوئی کجی ہے کوئی کتاہی ہے کوئی اٹرڈپن ہے تو وہ اس کو نوٹ کرے اور اس تک پہنچائے کہ آپ کا موقف بہت کمزور ہے میں آپ کے موقف سے اتفاق نہیں کرتا بہت اچھے اب آئی جو ٹی وی کے اندر بیٹھے ہوئے وہ تو اپنا موقف اس تک پچھا سکتی ہے جو ٹی وی دیکھ رہے ہیں انہوں بچاروں کی کسے نے سن لی ہے سوشل میڈیا بہت سٹرونگ ہو گیا ہے ہزار طریقے ہیں آپ کے پاس اپنی رائے اوپر تک بچانے کے وہ رائے اوپر تک تو صرف بچارہ مسکینڈ بندہ تو ووٹ کے یہ کر سکتا ہے تم ٹھیک کہہ رہے ہو اسے ووٹ ڈالتے ہوئے پھر ڈسین لینا چاہیے ایمانداری کے ساتھ مگر میں بات کر رہا ہوں کہ جو لوگ ان کو بقیدہ پروجیکشن دے رہے ہیں اپنے لیڈران کو ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے وہ صرف اپنے لیڈران کی بات ہی کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ بہت اچھے ہیں انہوں نے یہ کہا ہے انہوں نے چونکہ یہ کہا ہے اس لیے میں بھی یہی کہہ رہا ہوں اپنی کوئی مرضی نہ شامل ہوتی ہے نہ اپنی کوئی سوچ نہ ضمیر کوئی ذکر نہیں اس کا ہوتا اور اگر ہم ووٹ کے ذریعے بھی اس ملک میں کوئی بڑی تبدیلی یا انقلاب لانا چاہتے ہیں اس کے لیے بھی بنیادی شرط یہ ہے کہ ہم اپنی پولیٹیکل پارٹی ہے جو ہمارا فیورٹ لیڈر ہے اس کے ہم ہر وقت مدہ سرائی نہ کریں بلکہ اس کے سٹرونگسٹ کرٹک ہم خود بن جائے اس کے مضبوط اور موثر نقاد بن جائے ہر وقت اس کو تنقیدی نظر سے اس کو ہر وقت اپنی قسوٹی پر پرکتے رہے اور سب کو یعنی اگر آپ کا مخالف ٹھیک بات کر رہے جو بات ٹھیک کر رہے اس کو اپریشیٹ کرنی چاہیے اور آپ کا لیڈر اگر پہ غلط بات کر رہے تو اس کے یہ طرز عمل اپنانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے اندر سے یہ جو خامخواہ کی نفرت اور محبت اور عقیدت ہے ان تمام جذبات کو کھرچ کے باہر نکال دیں بلکل ایک جج کی طرح اپنے لیڈر کو جج کریں بلکل ٹھیک اور میں تو یہ کام آج سے ہی شروع کر رہا ہوں سب سے پہلے میں تمہیں یہ کہوں گا میں تمہارا لیڈر ہوں بلکل تمہیں کشہ بس میں پھر بریک لے رہا ہوں میں تمہارا لیڈر ہوں میں تمہارا لیڈر ہوں اور لیڈر کے ساب میں بولتے نہیں ہے اس طرح میں نہیں بولتے تو پھر انقلاب کاسی آئے گا یہ جو تم تنزیں کرتے ہو مجھے اور یہ جو تم حسد کر رہے ہوتے اور تمہاری جل چکی یہ دیکھو یار یہ انقلاب نہیں آنا پائے گی خدا لہار الیکٹرک سپلائی کمپنی الیکٹری سٹی کنزیومر بیل ہے یہ ساب کا ریڈنگ چھے آر تین سو ٹھتر مجودہ ریڈنگ چھے آر چھے سو چالی جزو زربی ون یونٹس دو سو بات کل سرف شدہ یونٹ دو سو بات جملہ قیمت بجلی پندرہ سو پینٹ رپے بطی پیسے اور بیل لائے مجھے انی سو چار پئیے یار پاجنہ ملے میرے میں کرٹیر میٹر ریڈر بھی رہتا ہے اس کو بھی ساتھ میں نے بٹایا ہے بچہ میرا بھی پڑا لکھا ہے میں بھی تمہیں پتہ یہ اللہ کے فضل سے اللہ پاک رحمت کرے جملہ پورا کرو میں بھی اللہ کے فضل سے اکل مند آدمی ہوں کہنا یہ مچا رہا ہوں بڑا حساب لگانے کی کوشش کی ہے وہ میٹر ریڈر بھی سمجھانے کی کوشش کرتا رہا ہے سمجھ اس کو بھی کوئی نہیں تھی آرہی سمجھنا کیا چاہ رہا ہوں یار بجلی کا جو قیمت لکھی ہوئی ہے وہ پندرہ سو بارٹ رپے پہنتی پیسے ہے بیل مجھے آیا انی سو چار پئی ہے یہ سوا تین سو پئی ہے مجھے کچھ چیئے بڑے ہوئے ہیں یہ جو میری تاروں پہ کبے بیٹھتی ہیں کہیں اڑکا پیلے تو نہیں مجھے پیئے گی تھوڑا عرصہ پیچھے جاؤ تمہیں یاد ہوگا اپنے ایک شو میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ واپڑا اس وقت صرف عداد و شمار کے گھورک دندے پر چل رہا ہے اور یقین کرو میں پوری سنجیدگی کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں کہ اگر آج واپڑا اپنے بلنگ سسٹم کو یا اپنے بلز کو عوام کے لیے قابل فہم بنا دے عوام کو بجلی کا بل سمجھ آ جائے وہ آسانی کے ساتھ ہر چیز کیلکولیٹ کر سکے تو یا تو واپڑا بند ہو جائے گا یا گھروں میں بجلی پوری آنی شروع ہو جائے گی دونوں میں سے ایک کام ضرور ہوگا نہیں سمجھ نہیں آرہے کہ ادھر جو بڑیوں چمڑی ہوں یا تاروں کو یا میرا خیالہ کوئی اسمینے تو ہمارے کھمبے کے ساتھ کتا بھی چمڑ کے نہیں مرہ کوئی کس بات کا سوا تین سو ہے یار تم میں سوا تین سو کو رو رہا ہوں یار ظاہر ہے جو میریوں کہا تھا میں نے وہی بات کرنی ہے میں اب تمہیں کیا بتاؤں میری بی ایم ڈبلیو کو بچوں نے روڑا مارا ہے نہیں نہیں میں بھی تمام غریب لوگوں کی بات ہی کر رہا ہوں کہ جس بے رحمی کے ساتھ واپڈا اپنے سارفین کو بل بھیجتا ہے اور ہر طرح کے ٹیکسز سرچارجز ڈیوٹیز آید کرتا ہے اور عوام کو سمجھ نہیں آنے دیتا میرا خیال ہے کہ یہ جو کاریگری ہے کوئی اور محکمہ نہیں کر سکتا جب چاہتا ہے جس طرح چاہتا ہے اور جس پچیدگی کے ساتھ چاہتا ہے واپڈا یہ کام کر دیتا ہے عوام خاموش ہو جاتے ہیں یا چند لوگ جو ہیں وہ بچائرے سڑکوں پہ آ جاتے ہیں یا بلکل ہی جو پوائنٹ 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 پرسنٹ لوگ ہیں وہ عدالتوں کا رخ کرتے ہیں ان کے کیسز کبھی کبھی فیصلہ نہیں ہوتا اوہ یار وہ تو چلو کوریدہ بڑے روڑے ہیں نا میں تو وہ پوچھ رہا ہوں جو ایک بندہ جو ٹماٹروں پہ ہری مرچوں پہ تنہیے پہ لڑائی کر رہا ہوتا ہے پانچ سات روپئیے پہ یہ سوا تین سو روپئیہ اس کے بیل میں زیادہ لگا کے بھیج دینا اور نیچے پتہ نہیں کیا کیا لکھ دینا جی نیلم جیلم سرچارج ہر یونٹ پہ دس پیسے آئے جنرل سیلز ٹیکس جنرل سیلز ٹیکس محصول بجلی محصول بجلی انکم ٹیکس ٹیلیوین فیس پہنٹی روپئی پہنٹی روپئے اب اندازہ کرو کہ پاکستان کے یہ جو اٹھارہ کروڑ مسکین غریب عوام ہے یہ پچھلے تین برسوں کے دوران دو کھرب پندرہ عرب روپئے صرف ان تین مدعات میں ادا کر چکے ہیں یعنی انکم ٹیکس جی ایس ٹی اور ڈیوٹی الیکٹرسٹی ڈیوٹی دو کھرب پندرہ عرب روپئے ٹیلیویزن فیس اور نیلم جیلم سرچارج اور فیول ایڈیسمنٹ چارجز یہ اس سے الگ ہیں اور بھی کئی ہیڈن چارجز ہیں یہ فیول ایڈیسمنٹ چارجز وہی ہیں نا جس پہ حلالالا کر رہی ہے وہاں میں جاری بلکل وہی ہے اور کئیوں نے عدالتوں کا روح بھی کیا تو کیا بڑے پھر اڑکا جو صرف چند لوگ عدالت گئے ہیں ان کو ریلیف مل گئے وابڈا والوں کے پاس آپ اپنا کیس لے کے جو وہ کہتے ہیں جی عدالت چلے جائے جس طرح وہ گئے ہیں ان کو بھی ریلیف مل گئے آپ کو بھی ریلیف مل جائے گا واہ 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 یعنی صدی صدی گنڈا کر دی اتنی انتہا کی گنڈا کر دی اور تمہیں کبھی اس پات پر ہم نے غور کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہمیں کس جرم کی کس گناہ کی سزا دی جاری ہے غریب عوام کو سر ان کے پاس ٹیلی ویشن فیز کی کوئی جسٹیفیکیشن ہے حضرت دیکھو لے یہ تمہیں کہ مسجد کو جب جرمیے کہ جناب میں آپ کا سرکاری ٹیلیویشن نہیں دیکھتا پھر بھی مجھ سے گن پوئنٹ پر 35 روپے لیے جا رہے ہیں کوئی جسٹیفکیشن ہے سب فیوڈ پرائیسز ڈے بائی ڈے بڑھتی جا رہی ہیں واپڈا اپنے اخراجات کہاں سے پورے کرے یہ سوال تو ہے نا اس وقت تو مجھے ایس ڈیو ہی لگی ہوں نہیں میں ایک کامل بات کر رہی ہوں جو سب سوچتے ہیں کامل بات کیوں اس وقت کر رہی ہوں واپڈا کی طرف دیرہی سوال تین سو بات آ گیا تمہیں واپڈا کی پڑھی ہوئی ہے سیدھی سیدھی بات یہ ہے کہ اگر ہم ذرا غور کر لیں یہ ٹرانسمیشن لوسز کیا ہیں اور لائن لوسز کیا ہیں تو ہم اپنے سر کے بال نوچ لیں کہ ان ساروں کا وزن ان ساروں کا بوجھ عوام کیوں اٹھاتی ہے کیا مطلب بنیادی طور پر جو ہمارا جو نیشنل ٹرانسمیشن ڈسپیچ کمپنی ہے یہ بجلی بنانے والی کمپنیوں سے اس کمپنی نے پچھلے سال چھے ماہ کے دوران چوالیس عرب یونٹ بجلی خریدی ہے اور آگے دس جو ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں ان کو پینتیس عرب یونٹ دیئے باقی جو نو عرب یونٹ ہیں جو غائب ہو گئے ہیں جس کو ٹرانسمیشن لوسز کہا جاتا ہے وہ کس کے خاتے میں پڑے ہیں کس کے مجھے اور تمہیں جی اب تم اس سے بھی ایک بڑی ہے کرو گے جب میں تمہیں یہ بتاؤں گا کہ یہ تو انیس فیصد ہے نا ٹرانسمیشن لوسز یہ تو انیس فیصد ہو گیا نا جب یہ دس ڈسٹریبیوشن کمپنیاں یہ بجلی جو ہے انیس فیصد لاؤس کے بعد گھروں تک پہنچاتی ہیں تو مزید انیس فیصد لاؤس کرتی ہیں جس کو لائن لاؤسز کا جاتا ہے اور یہ لائن لاؤسز کیا ہے یہ ایک سوش سیکریٹڈ ورڈ ہے بجلی چوری کا یعنی لائن لاؤسز میں دیگر عوامل بھی شامل ہوتے ہیں لیکن اس کا جو میجر کانسٹیونٹ ہے وہ یہ بجلی چوری ہے یعنی جتنی بھی بجلی چوری ہوتی ہے اس کا بیل بھی ہمارے بلوں میں آتا ہے جی ہی یار اس پہ لکھا ہوا ہے بجلی چوری کی اطلاع اس نمبر پر دیں 0800848338 ناظرین اس فون کے اوپر جلدی سے کال کریں اگر آپ کے ہاں کہیں بجلی چوری ہو رہی ہے تو ورنہ اللہ جانتا ہے یہ جو بجلی چوری کر رہا ہے اس کا بیل مجھے پڑھ رہا ہے اور آپ کو پڑھ رہا ہے جسے فارسی میں کہتے ہیں این چیست خاصت پینچیست پوست ترجمہ بھی تو کرو نا اس کا ترجمہ ہے کرے کوئی تو پرے کوئی یار میں تو سن کے حران ہو گیا ہوں میں آپ کی پریشن پہ حران ہو گئی ہوں ایک بات بتاؤ مختلف ٹاک شوز میں مختلف مجالس میں محفلوں میں عام طور پر ایک جملہ بولا جاتا ہے کہ میری ناکس رائے میں سچ سچ بتاؤ کہ تم اس لفظ پر جب کوئی یہ جملہ استعمال کرتا ہے یہ ترکیب استعمال کرتا ہے تو تم اس کی بات پر یقین کرتے ہو کہ یہ یہی کہہ رہا ہے کہ واقعی اپنی رائے کو ناکس سمجھتا ہے اکثر دیکھنے میں تو یہی آیا ہے عیعی کا جو مشاہدہ ہے اس حوالے سے بات کرنے لگا ہوں کہ جب یہ ٹاک شوز میں یا کسی محفل میں کوئی یہ کہتا ہے نا کہ آج کل جو رواج ہے جب کوئی یہ کہتا ہے نا کہ جی میری ناکس رائے میں اس کے بعد اس کا رویہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ صاحب کی ناکس رائے اور میری رائے ساتھ سے اللہ ہے خبردار سنو میری بات نہیں تو دوسری آپشن کیا ہے اس بچارے کے پاس وہ کیا کہے کہ میری مسلمہ رائے میں یہی کہنا چاہیے میری ناکس رائے میں بیسے تو اسے چوپی کہا رہنا چاہیے یہ کیا بات ہے دوسری بات یہ ہے کہ صدا کہتے جی کہ میری رائے میں جب کوئی یہ کہتا ہے نا کہ میری ناکس رائے میں وہ کہتا ہے اس لیے کہ جیسے وہ ذہن میں رکھے ہوئے ہیں کہ میری سب سے اچھی رائے ہے دوسری بات یہ بتاؤ کہ جب سے یہ ہمارے ہاں الیکٹرونک میڈیا کا ایک فلرڈ ہے ایک فلکس آئے اس کے بعد سے صرف اینکرز تک یہ بات محدود نہیں ہے مہمان شورکہ بلکہ عام لوگ جو اخبار پڑھتے ہیں جو ٹاک شوز دیکھتے ہیں یا جو نہیں بھی دیکھتے ہیں ہر شعبہ زندگی میں تمام لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو زیادہ شدت کے ساتھ صاحب الرائے نہیں سمجھنے لگے یار میں تو یہ کہوں گا کہ اچھائی کا اور بہتری کا راستہ ہی اس لیے نہیں مل رہا کہ ہر بندہ اپنے آپ کو کہہ رہا ہے کہ میں ٹھیک ہوں اور سمجھ رہا ہے اور دوسرے کو سمجھ رہا ہے کہ یہ غلط ہے بے وقوف ہے اس کی بات بھی غلط ہے اور یہ خود بھی غلطی ہے صرف اپنے آپ کو صاحب اچھائی سمجھ رہے ہیں میرے سمیت اس لیے ہم بیتری کا راستہ نہیں ڈھوڑ پا ہم سمیت ہم بھی جب اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں تو اس قدر تیقن کے ساتھ کرتے ہیں کہ جو میں بات کہہ رہا ہوں وہ بالکل حرف آخر ہے اور میرے پاس جو علم ہے وہ اتنا یعنی وسیع علم ہے میرا کہ جو میرے سامنے میرا جو مخاطب ہے اس کو کچھ نہیں پتا ذہن کے کسی نہ کسی گوشے میں یہ خام خیالی ہمارے ہاں ضرور موجود ہوتی ہے اور ہر ٹاپک میں ہر بندہ بولنا اپنا فرض سمجھ بیٹھا ہوا ہے کوئی بھی ٹاپک یار سینس کے ٹاپک میں ایجی بول پڑتا ہے اب یہ ربتہ ہو اس سے بڑا اور ظلم کیا ہو سکتا ہے ایجی پر یا سینس پر دونوں پر یار یار ظلم کیا مطلب میں مو سے شرے نکالتا ہوں جب بولتا ہوں یہ کہو کہ چلو یہ کہڑا کہ اس سے یادہ بے گفی کیا ہو سکتی ہے یا علم تو نہ کہو یار خدا کے لئے نہیں یار واقعی تم کبھی اپنے ہردگرد نظر ڈالو تمہیں ایسے بے شمار لوگ نظر آئیں گے جو بقاعدہ تمام دن اس فکر میں ہلکان نظر آتے ہیں کہ کس طرح دوسروں کو اپنی علمیت سے مروب کیا جا سکتا ہے یا یہ کہنا چاہیے کہ دوسروں کو اپنی علمیت کی لاتھی سے آنکھا جا سکتا ہے اور یہ لوگ اکثر گفتکو کرتے ہوئے یہ ضرور کہتے ہیں تو انہی پتا پائی گی میں تندہ سنا اور یار تنوں پتا نہیں میں تندہ سنا میرا خیال ہے تو انہیس گلدہ پتا گلدہ پتا کی ہے اور ایسے لوگوں کی اکثریت کو کچھ پتا نہیں ہوتا لیکن ان کا اسرار ہوتا ہے کہ وہ سب کچھ جانتے ہیں وہ عربی کا ایک مشہور مقولہ ہے نا کہ علمیت کے حوالے سے انسانوں کو وہ چار اقسام میں تقسیم کیا جا سکتا ہے ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو کچھ نہیں جانتے مگر یہ نہیں جانتے کہ وہ کچھ نہیں جانتے ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو کچھ نہیں جانتے مگر یہ جانتے ہیں کہ وہ کچھ نہیں جانتے اور تیسری قسم ان لوگوں کی ہوتی ہے جو یہ سب جانتے ہیں لیکن نہیں جانتے کہ وہ سب کچھ جانتے ہیں اور چوتھی قسم وہ ہوتی ہے جو سب کچھ جانتے ہیں اور یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ سب جانتے ہیں لیکن جو پانچویں قسم ہے نا وہ بڑی خطرناک ہوتی ہے وہ لوگ ہوتے ہیں جو کچھ نہیں جانتے مگر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ سب کچھ جانتے ہیں ہائے 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 یہ پانچویں قسم جو ہے یہ تم اپنی بات کر رہے ہیں نہیں میری ناکس رائے میں میرا شمار چوتھی قسم میں ہوتا ہے چلو ناکس رائے ہیں نا مجھے تو جو کہے نا کہ میری ناکس رائے ہیں میں سمجھ جاتا ہوں کہ ناکس یہ ہے اس کی رائے چاہتا یہ دیکھو کہ جو آجزی اور انکساری ہے ویسے تو ہر شعبہ زندگی میں بڑی یعنی ایک انسان کا بنیادی وصف ہے لیکن علمیت کے حوالے سے جو آجزی اور انکساری ہے حقیقی آجزی اور انکساری وہ تو انسان کی شخصیت سے بقاعدہ امڑ امڑ کر باہر آ رہی ہوتی ہے حقیقی آجزی تو دل سے آجز شخص ہوتا ہے نا علمیت کے حوالے سے اور میں تو کہتا ہوں کہ آجزی زندگی آسان کر دیتی ہے بندے کی زندگی آسان ہو دیتی ہے جو آجز بندہ ہوتا ہے آکھڑیاں لینا ہمیں بچہ رہا تھا 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 پتندوں میں بہتا پھیرتا ہے اور ویسے بھی چتنا کوئی زرفات والا آدمی ہے نا وہ کم بولتا ہے وہ روب کم ڈالتا ہے اپنی علمیت کا وہ کیا ایک شہرہ یار اس حوالے سے شور دریہ سے کہہ رہا ہے سمندر کا سکوت جس کا جتنا زرف ہے اتنا ہی وہ خاموش ہے اور تم دیکھو کہ اکثر لوگ آج کل ٹاک شوز تو اس لیے دیکھ رہے ہوتے ہیں سن رہے ہوتے ہیں یا اخبار اس لیے پڑھتے ہیں کہ میں جا کے دوستوں کی محفل میں اپنے طرف سے یہ سارا کچھ بیان کر کے تو ان پر اپنے علم کا روب ڈالوں یہ کتاب بھی نہیں کا معاملہ دیکھ لو تیرا ذاتی مشاہدہ یہ ہے کہ کتاب کا مزہ آپ صرف اسی وقت تک لے سکتے ہو جب آپ کتاب اپنے لیے پڑھتے ہو جو ہی آپ کتاب دوسرے کے لیے پڑھنے لگتے ہو یعنی اس کو کوٹ کرنا اور اپنی علمیت کا روب جارنے کے حوالے سے آپ کوئی کتاب میں سے چیز تلاش کرتے ہو یقین کرو کہ کتاب کا مزہ ہی ختم ہو جاتا ہے روب جارنے سے مجھے یاد آیا میرا ایک دوست ہے فیز کچوری وہ میرے جیسے اپنا فیز کچوری بیٹھ گیا دبائی جانے کے لیے جہاں آئی میں اور جب اس کی سیڑ جا کے جہاں پر بیٹھا تھوڑی دیر بعد ساتھ آگے ایک پڑھا لکھا بندہ بیٹھ گیا جینا اب چٹی اس کی کلمہ پینٹکوٹ اس نے پہنا ہوا تھا یہ ہی لگائی ہوئی اینک اس کی بھی پڑھنے لکھنے والی تھی موٹی میرے جاسی لہ جی کچوری صاحب نے اس پہ اپنا روب ڈالنے کے لیے بیوکوفی کی کیا کی انگریہ جی اخبار لے لیا اور کھول کے پڑھنے لگ گیا جی اس کے اوپر ایسی ایسے کر رہے لہ جی تھوڑی تیر بعد دوساتھ والے بندے کی نیر پڑھی اس نے کہا پائی جی یہ اپنے اخبار الٹا پکڑا ہوا ہے اس کو ایک دم کہتا ہے پائی جی آپ کو کیا پتا ہے میں اوپر والی خبریں پڑھ رہا ہوں یا نیچے والی ہاتھ دو کہ یہ آپ والی باہی ایک چوری تو ایسا ایسا کمتری کا شکار بند ہے کہ میں جب بھی اس کے کار جاتا ہوں اچھی بڑی پنجابی فلم دیکھ رہا ہوتا ہے میرے بیٹھتے ہی فٹٹ سینن لگا لیتا ہے کبھی میرے بیٹھتے ہی بیٹھتے ہی بی بی سی لگا لیتا ہے ایک دن میں نے گھسے میں آخر کے پہنچی لیا میں نے کہا ایک چوری یہ کیا لگا ہوا ہے آگے سے کہتا ہے بھائی ار توکہ ہی لگا ہوا ہے ماں سمجھ گیا میں پھر اس کے پیچھے ہی پڑھ گیا تھوڑی دیر بعد دوانہ لے کے آگیا میں نے کہا دوانہ کی کیا انگلیش ہے چوپ آگے سے حاصر ہے پھر میں نے بتایا اس کو دوانہ کی انگلیش ہے میں نے بتایا کہ یہ دوانہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں فوٹبال ویڈ ریڈ انٹیریر اندر سے لال ہی ہوتا ہے نے کیا رہے نسی دمیگا لینک جوٹا سا بکپا ہمارے ساتھ رہیے گا یار میرے ایک سوال کا جواب دو جی جناب پوچھے پوری دانشوری سمیٹ کے اکٹھی کرو پہلے نہیں یہ تم نے تھوڑی بتایا پوری کافی اللہ کا فضل سے دانشوری ہے پوری سنجیدگی کے ساتھ جواب دے جی بتائیں بتائیں غور و فکر کے ساتھ جی تدبر کے ساتھ جی ہوشمندی کے ساتھ بتائیں جناب بغیر کسی جذباتیت کے جی بتائیں کیا تم یہ نہیں سمجھتے کہ ہمارے معاشرے میں ہم لوگ ضرورت سے زیادہ ضرورت سے زیادہ اولاد کے فیوچر کو اپنے سر پہ سوار کر لیتے ہیں جی بتائیں میرا سوال مکمل ہو چکے نہیں میں تو شروع سے یہی کہہ رہا ہوں کہ بتائیں میں یہ کب کہہ رہا ہوں کہ پوچھیں ہاں ریوائنڈ کر کے دیکھ لیمیشن میں تو کہہ رہا ہوں کہ بتائیں میں نے کہا دہ سنجید کی کے ساتھ جواب دویا نہیں میں ایسے بتائیں تمہارے سوال دھو رہا ہوں میں کیا تمہارے خیال میں ہم لوگوں نے ضرورت سے زیادہ اولاد کا جو مستقبل ہے وہ اپنے سروں پہ سوار نہیں کر لیا خط بنا لیا obsession بنا لیا اور ہم یہ سمجھنے لگے ہیں کہ ہم بچوں کی تقدیر کے مالک بن بیٹھے ہیں بلکل حالانکہ وہ کیا مالی دا کم پانی دینا پر پر مشکاں لاوے مالک دا کم بھل بلانا لاوے بلکل بات تو پر وہی ہو گئی نا کہ ہمارا فرض صرف اتنا ہے کہ بچوں کو اپنی بہترین توجہ سے نوازیں اور جو ہم سے بن پڑتا ہے ہم کریں لیکن اس کے بعد معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیں مگر یار یہ بچوں کو تو چھوڑو آپ تو لوگوں کو دو تروں پوتروں کی بھی مسئیبت پڑی ہوتی ہے ان کے لیے بھی پلانگیں کر رہے ہوتی ہیں دوڑتیں کٹھی کر رہے ہوتے ہیں اور یقین کرو کہ میں نے اپنی زندگی میں بہت سے باعصول اور انتہائی پارسا لوگ دیکھیں جو یعنی عام معاملات زندگی میں انتہائی باعصول واقع ہوتے ہیں اور کبھی کمپرومائز نہیں کرتے اپنے اصولوں پر لیکن اولاد کا معاملہ جب آتا ہے ان کی سفارش ان کی ملازمت ان کی تعلیم کے جو مواقع ہیں اس موقع پر آ کر ان کے قدم جو ہیں وہ لڑکڑا جاتے ہیں وہ سفارش کا استعمال بھی کرتے ہیں وہ ناجائز ذرائع بھی استعمال کرتے ہیں اسی لیے مطلب ہم یہ بات نہیں کر رہے ہیں یہ تو قرآن نے کہہ دیا اولاد اور مال فتنہ یعنی آزمائش ہیں تو یار ہمارے اسی قرآن شریف میں یہ بھی تو لکھا ہوا ہے کہ اپنے مقصود رزق کو ناجائز طریقوں سے حاصل کر کے حرام مت کرو جب اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں یہ فرما دیا کہ ہر شخص کا جو رزق ہے وہ مقصود ہے وہ اسے مل لے ہی مل لے تو پھر نجائز پانچنا سے کسی بات کی اپنے اردگرد ذرا نظر دڑا کے دیکھو کسی سرکاری ترب سرکاری ملازم سے بات کر کے دیکھو کسی رشوت خور افسر سے اس کا نکتہ نظر معلوم کرنے کی کوشش کرو یہ پوچھو کہ تمہیں کیا مجبوری ہے کیوں رشوت لیتے ہو اس کے پاس ایک ہی جواز ہے جی بچوں کی خاطر بچوں کی خاطر اور اس سے پوچھو کہ تم نے فلان سفارش کیوں کی تھی بچے کی ملازمت کے لیے تو وہ کہہ دیتا جی کہ فلان نے بھی تو کی تھی اگر میں نہ کرتا تو فلان کا بچہ یہ نوکری لے جاتا اور مجھ سے بچے کا رونا نہیں دیکھا جاتا اور آپ بھی ایسے لوگوں کی اکثریت ہو گئی ہوئی ہے ورنہ تم بچپن میں جی رہا گھور کرو کہ ہمارے اردگرد جو لوگ ہوتے تھے ان میں اکثریت ان لوگوں کی ہوتی تھی وہ کہتے تھے اولاد کو کہ بھائی میں آپ کو بڑی محنت کر کے اچھی تلیم درواہوں کا ضرور سے کرنا کرو باقی آپ نے کیا کرنا ہے زندی میں وہ اب آپ کا کام اور ہماری اسی obsession نے ہمارے اندر ہے کہ جی وہ غریب تبدیلی پیدا کر دی ہے کہ ہم لوگوں نے زخیرہ اندوزی شروع کر دی ہے مشکل سے اپنے لیے گھر بناتے ہیں ابھی وہ مکمل ہوتا ہے تو اپنے بچوں کے لیے ایک ایک بچے کے لیے گھر بنانا شروع کر دیتے ہیں بیٹی کے لیے پلوٹ خریدنا شروع کر دیتے ہیں یعنی دور تک ہم پلاننگ شروع کر دیتے ہیں باہر ٹینشن ہی نہیں یہ تو ختم ہوتی بچوں کا مستقبل تو پھر اس کا تو سفر ختم ہی نہیں نہ ہوتا تم کسی بندے سے بات کر کے دیکھ لو جس کے پاس دس راکھر میں یہ ہے وہ کہتا ہے یار یہ دس راکھر کیا ہوتا ہے بھائی جس کے پاس دس کروڑ ہے وہ کہتا ہے دس کروڑ کیا ہوتا ہے جناب جس کے پاس دس عرب ہے وہ دس عرب سے بھی نہیں راج رہا اس کا نہیں پیٹ بھول لو رہا یہ اسی طرح بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا سیاپہ بندے کو شروع ہو جاتا ہے ذہن میں کہ پائی کی تین سال کا ہوا ہے اب کسی اچھے سکول میں کا حل کرانا ہے اس کے لیے وہ سفارشے دونتا برتا ہے پھر اس کے بعد جب وہ آہستہ آہستہ انتہان دے دے کے میٹرک پاس کرتا ہے اس کے بعد اچھے کالج کا سیاپہ پڑ جاتا ہے اچھے کالج کے بعد پھر اچھی یونیورسٹی کا سیاپہ پڑ جاتا ہے اس کے بعد پھر اس کی نوکری کے لیے سفارشے بندہ ڈونڈ رہا ہوتا ہے نکال رہا ہوتا ہے کہ کوئی ایسا بندہ مل جائے نا جو اس کو ستارمہ گریٹ کی ڈریکٹ لگوا دینا کہیں نوکری ہائے 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 وہ ستارمہ گریٹ مل جائے پھر اس کی ترقیوں کے لیے بندہ پچھے پچھے جا رہا ہوتا ہے ساری زندگی قبر میں جانے تک بندہ اولاد کی ٹینشن نہیں بھوڑتا وہ زیر میں لے کے بھر رہا ہے اور جو اگے جان کے کبر میں ہونی ہے اس کی ٹینشن ہی نہیں ہے اصل بات یہ اچھا یہ سارا کچھ پتہ کس خوف سے ہوتا ہے ساری زندگی بندہ یہی ڈرتا رہتا ہے کہ یا اولاد کئی میری مجھے یہ نہ کہے گے ابا تو ساں ڈیس نے کی گیتا ہے یہ بڑا زبردست میرے فلاں دوست کے باپ نے ان کو دیکھو تینکنال کی کوٹھی لے دیا ہے ہمارے لیے تم نے دزمر لے کا کار لیا ہوا ہے یا یہ خوف ہوتا ہے کہ بچہ بڑا ہو کے کہے گا کہ ابا جان آپ کا ہاتھ پڑتا تھا یعنی آپ کی اپروچ تھی لیکن آپ نے میرے لیے سفارش نہیں کی میرا کریئر نہیں بنایا آپ کا ہاتھ پڑتا تھا ہائے 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 بندہ آگے سے کہے کہ بیٹا ہاتھ تو میرا ڈنڈے کو بھی پڑتا ہے اپنی محنت کرنے رہا بیٹھ کے ابے پہنا بھی دے لگائے رہا ملکل نحظین یہاں میں لینی ایک چھوٹی سی کمرشل بریک جس قدر ایک جاگیر دارانا سوچ یا ذہنیت معاشرے کے لیے زہرے قاتل ہے بلکل اسی طرح جو ایک مزارے کی سوچ ہے وہ بھی معاشرے کے لیے اتنی خطرناک ہے ظلم سینے کی ظلم سینے اور برداشت کرنے کی اور کامے کی سوچ ہے ظلم اور زیادتی کے خلاف آواز بلند نہ کرنے کا جذبہ یہ بھی اتنی خطرناک ہے معاشرے کے لیے یہ احمد ندیم قاسمی صاحب کا ایک افسانہ بھی ہے اس پہ وہ لارن صاحب تھو لے بیا یہ ٹی وی پہ بھی لگا تھا شاہر قتیل شفائی صاحب کا بھی تو شیر ہے نا قتیل اس سا منافق بھی نہیں کوئی جہاں میں جو ظلم تو سہتا ہے بغاوت نہیں کرتا اور اس منافق کو کچھ ملکوں میں شوہر بھی کہتی کچھ ملکوں میں یا کچھ گھروں میں ملکوں میں ہم کبھی ہم اس بات تو غور کریں نا کہ ہم اپنی روزورہ زندگی میں کتنی زیادتی ہیں چھوٹی چھوٹی اور کتنے بڑے بڑے ظلم برداشت کرتے ہیں ایک دکاندار کا ظلم اور زیادتی برداشت کرتے ہیں بڑی بڑی ملٹائنیشنل کمپنیوں کے ظلم اور زیادتیاں برداشت کرتے ہیں اداروں کے ظلم اور زیادتیاں برداشت کرتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چند سو روپے کے لیے معمولی سے رقم ہے اس کے لیے ہم کیوں اس شخص سے پھڑا ڈال کے بیٹھ جائے ہیں ہاں یا دور ٹائمز آیا کریں ہاں وہ صرف پھڑے سے گریز کرنے کے لیے ہم اپنی جان بچاتے ہیں اور اس ظلم اور زیادتی کے فروغ کا باعث بنتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ پھڑا چلو بڑی بری بات ہے بندہ نہ پھڑا کرے مگر احتجاج ضرور کرنا چاہیے بے شک وہ پیار مبت سے بندہ اور ایک سارف کی حیثیت سے ہمارا یہ فرض بنتا ہے ہم پہلے بھی اپنے ایک دو سیگمنٹ میں اس حوالے سے بات کر چکے ہیں کہ ایک سارف کی حیثیت سے ہمارا فرض بنتا ہے کہ معمولی معمولی باتوں پر بقاعدہ سٹینڈ لے اس لیے نہیں کہ میرے چند روپے بچ جائیں گے اس لیے کہ شاید اگر میں تو افورڈ کر لوں گا لیکن جو لوگ افورڈ نہیں کر پاتے وہ دکانداروں اور کمپنیوں کی جو ظلم اور زیادتی ہے ان کا نشانہ بننے سے بچ جائیں اور اس حوالے میں خاص طور پر ذکر کیا تھا سارف عدالتوں کا کنزیومر کورٹس کا جن کے بیڑے گرکو ہیں اچھا اب کنزیومر کورٹ میں پتہ کیوں کنزیومر کورٹس کی اہمیت پر اس قدر زور دیتا ہوں کہ کنزیومر کورٹس کو میں سمجھتا ہوں کہ ایسی عدالت ہے بلکہ کہنا چاہیے ایک بچاری ایسی عدالت ہے جس میں واقعتا کنزیومر کی دادرسی کا اعتمام کیا جاتا ہے ورنہ جتنی بھی سپیشل کورٹس ہے بینکنگ کورٹس میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ بینکنگ کورٹس میں کنزیومر رائٹس کی کبھی بات ہو ہمیشہ وہ بینک کے حق میں فیصلے کیے جاتے ہیں وہ شاید کورٹس بنائی گئی ہی بینک کے لیے لیکن کنزیومر کورٹس میں بہت جلدی انصاف فرام کیا جاتا ہے پنجاب میں مجموعی طور پر گیارہ بینکنگ کورٹس کنزیومر کورٹس ہے اور یہ لاہور کی ایک جو کنزیومر کورٹ اس میں اینولی بارہ سو کیس دائر ہوتے ہیں سال کے بارہ سو کیس یعنی مینے کے ساؤں ہو گئے اور اپنا روز کے تینے لگا لو تین تین اور کموں بیش سالانہ ایک ہزار مقدمات جو ان کا فیصلہ کیا جاتا ہے معمولی معمولی باتوں پہ مطلب ابھی پچھلے ہفتے ایک خاتون نے کیس دائر کی ہے کہ میں نے ایک ٹرولی خریدی ہے ڈھائی ہزار روپے کی اس کا ایک ویل خراب ہے مجھے وہ گھر لے کر گئی ہوں مجھے کرایا پڑا ہے مجھے ایک زینی الجن سے گزرنا پڑا ہے تو عدالت نے وہ پیسے بھی ٹرولی کے واپس کروائے اور دکاندار کو پانچ ہزار روپے جرمانہ بھی کی اچھا یار آپ کسی دکان سے کر ایک درجن آنڈے لے کے گئے ہیں شاپر میں اور رستے میں شاپر پاڑ گیا ہے اور آنڈے سارے ٹوٹ گئے ہیں اس پہ بھی کیس ہو جائے ہیں سنجیت کی سے بات کرو ہو سکتا ہے تم دکاندار پر یہ دعویٰ دائر کر سکتے ہو کہ اس نے مجھے مضبوط شاپر ساتھ پراہم نہیں کیا یا مجھے بتایا نہیں ہے لیکن تمہیں ایمانداری سے عدالت کو یہ بھی بتانا پڑے گا کہ کتنے انڈے ٹوٹ گئے تھے اور کتنے تم نے اٹھا لیا تھے جائر ہے جتنے انڈے ٹوٹے ہیں میں نے اتنا ہی بتا لیا ہے یار تمہیں یہ کونسی بات کر رہے ہیں ایی جی کو تمہیں اس طرح کا فراڈیا سمجھتے ہیں میں یہ جو کنزیومر کورٹس کی زبو حالی ہے نا یہ ایک طرف انتہائی افسوس لاکھے اور دوسری طرف انتہائی مزکہ خیز ہے میں تمہیں ایک فگر بتاتا ہوں تمہاری ہسی نکل جائے گی یعنی ایک سارف عدالت کے لیے یعنی جو ان کا تنخواہیں ہیں وہ تم مائنس کر دو بیچ میں سے تو ان کے اخراجات ایک سارف عدالت کے کیا ہوگا ان کو کتنے پیسے ملتے ہوگے مہینے کے کوئی دو اٹھائی لکھ تو ملتا ہی ہوگا کھرچہ کھرچہ کافی ہوتا ہے یہ ہے بیالیس سو روپے بیالیس سو روپے جناب بیالیس سو روپے مہانہ اور پچاس آزار روپے سالانہ اس میں کیا کیا شامل ہوتا ہے جی کھرچہ مختلف چیزوں کی جو مینٹیننس ہے ریپیرنگ ہے یعنی آپ جو یوٹیلیٹی بلز ہیں اور سیلریز یہ مائنس کر دو باقی تمام اخراجات اس بیالیس سو روپے میں بھی تمام اخراجات کے لیے سٹیشنری ساری کی ساری یہ بیالیس سو روپے میں آپ نے پورے کر دی وہ جو سٹینو ادھر بیٹھا ہوتا ہے اس کے چھولے بھی تو باندھ کر دیں پھر یہ عدالتیں ادھر وہ دکانیں بڑھو آ دیں وہ جو ہر مال روپے ہوتا ہے ہر روپے کا ایک مال ہو تو بطالیس سو چیئے بڑی ہوں گی بڑی دکان پار جائیں گی حضرت صاحب اب روپے کی ٹوفی نہیں آتی تو پھر اس کا میں کیا کروں بطالیس سو روپے یہ ٹوٹل ہے بطالیس سو روپے میں کیا آتا ہے دفتر کے لیے یار بطالیس سو روپے ذرا سا کسی افسر کا مو وڈاؤ بطالیس سو کے تو مینے کے اس کے مو پہ ٹیشو لگ جاتی ہے